موسیقی 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 عراق بن ملک رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے دروازے پر کھرے ہو جاتے اور رب کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کرتے اے اللہ میں نے تیری دعوت پر لبائی کہا اور تیری فرض کی ہوئی نماز پر ہی اور اب تیرے حکم کے مطابق زمین میں پھیلنے جا رہا ہوں لہذا اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسلام میں نظریہ رزق کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی ہے کہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ حلال طریقے سے روزی کمائی جائے جس میں خرید و فروخت کرنے والے دونوں لوگوں کی باہمی رزمندی شامل ہو اور وہ الفاظ میں اس رزمندی کا اظہار بھی کرے اس میں دھوکہ دھری نہ ہو اور دوسروں کے مال پر ناجائز قبضہ نہ ہو ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک مسلمان چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے خون اس کے مال اور اس کی عزت و عبرو کی حرمت پامال کرنا حرام ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں اس حال میں اللہ سے نحی ملوں گا کہ کسی کو کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر دے دوں خرید و فروخت تو باہمی رزمندی سے ہی ہوتی ہے رزق حلال کمانے سے مال میں برکت ہوتی ہے اس میں حیرت انگیز اضافے دیکھنے کو ملتے ہیں ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ مال خوش شکل اور خوش ذائقہ ہے تو جسے بغیر کسی حرس و تمہ اور بغیر مانگے مال مل گیا تو اسے اس میں برکت دی جائے گی اور جس نے اس میں حرس و تمہ کی اور لوگوں کے سمنے ہاتھ بھی لائے تو اس میں سے اس کی برکت اٹھا لی جائے گی اور وہ اس شخص کی طرح جو کھاتا تو ہے لیکن اس کا پیت کبھی بھی نہیں بھرتا اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خرید و فروخت کرنے والوں کے پاس دیل منسوخ کرنے کا اس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک وہ مجلس سے جدہ نہ ہو جائیں اگر ان دونوں نے سچ بولا اور اس میں موجود عیب کو صاف صاف بیان کر دیا تو دونوں کے رزق میں برکت ہوگی اور اگر ان دونوں نے اس میں موجود عیب کو چھپ بایا اور جہوت بولا تو دونوں کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے افضل رزق حلال روزی اور عدمی کا اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا رزق ہے جس نے بھی رزق حلال کی برکت کا مذہ چک لیا تو پھر کبھی بھی وہ اپنا ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھا سکتا کیونکہ رزق حلال سے جان و مال اور اولاد ہر چیز میں برکت ہوتی ہے اس سے ضمیر کو سکون ملتا ہے اور نفس کو قرار آتا ہے حلال روزی کی فضیلت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک سچا اور امانت دار تیجر نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور اس کو جو یہ اتنا برا مرتبہ ملا ہے اس کا راز یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ہی مال کی محبت اور رجح بس گئی ہے اور یہ دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے جیسا کہ ارشد باری تعالی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں چونکہ وہ اپنی فطرت سے لر کر مال کی محبت کو اپنے سینے سے نکال پھینکتے ہیں اور اپنے نفس اپنی شہوت اور دنیاوی زندگی کی زینت پر غالب آ جاتے ہیں اور حرام پر رزق حلال کو اور دنیا بر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ انہیں انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین کا ساتھ ملے اور یہ کتنا اچھا ساتھ ہے اور یہ نعمت اس فانی مال سے کہیں برہ کر ہے ارشد باری تعالی ہے وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَاتَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُونَ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا اور جس نے آخرت چاہی اور اس کے لیے کوشش کی اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے کوشش ٹھکانے لگی اسی طرح رزق حلال دعا کے قبول ہونے کب ہی سبب ہے جسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساند بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ساتھ اپنی روزی پاک یعنی حلال کر لو تو تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی اور جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر بندہ اپنے پیت میں حرم کا لقمہ اتار لے تو چالیس دن تک اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا اور جس بندے کا بدن حرام رزق سے برواں چرہا تو جہنم کی آگ اس کی زیادہ حق دار ہے برادرانی اسلام حرام رزق کا نتیجہ اور اس کے منفی اثرات بہت ہی خطرناک ہیں یہ محصولات کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے صلاحیتو کو زائع کر دیتا ہے ملک و قوم کی مسلحتو کو یکسر روک دیتا ہے الشریباری تعالی ہے یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على اللہ یسیرا اے امان والو آپس میں ایک دوسرے کے مالنا حق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رزمندی کا ہو اور اپنی جانے قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے اور جو ظلم و زیتی سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے اور یہ اللہ کو آسان ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس بندے کا بدن حرام رزق سے برواد چرہا تو جہنم کی آگ اس کی زیادہ حق دار ہے آج ہمیں کتنی سخت ضرورت ہے کہ ہم اللہ پاک کی اطاعت دین اور عزت و عبرو کی حفاظت اور وطن کی نعمت کے تحفظ کے لیے حلال روزی تلاش کریں اے اللہ ہمیں بھلائی کرنے ہمیں بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور مصر کی اور دنیا کے سب ہی ملکوں کی ہر آفت وبلہ سے حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ